موسیقی 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 تو ہمارے ایک ٹیچر تھے نیرالجی کے ٹیچر تھے بہت مانے ہوئے نیرالجز تھے ڈاکٹر پنگھڑی احسان پادمشری تھی تو جب وہ پڑھاتے تھے ہمیں ڈی کے دوران تو نیرالجی میں میرا بڑا انٹریس ہو گیا تھا اور ایسا چلتے ہوئے پھر میں نے یہاں پر ڈیونگ آفٹر میں ایم ڈی میں یہاں پر جیوی پانت میں نون ڈی ایم سی نیرنسی جوان کی تھی اور جب پر فرس مجھے دی ایم جا دیا تو جب فرس مجھے دیا تو ٹی دیا تو اس دوران جب پر میں آفٹر میں بیٹھا کرتا تھا ڈی بے دیا اسپتال میں ہسپل میں بیٹھا کرتا تھا کہ تو کہیں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ شاید مجھے دیا کرلو گا لیکن اس دوران مجھے لگا کہ مجھے اس دن جب میں نے سوچا کہ مجھے کارڈیولوجی میں شفت ہونا ہے کہ وہاں بھی بیگ چینج میں تراجیکٹری میں کیا لائف لیپ تھا ایتنا سی لیپ ایتنا سی اور اس کے بعد پہ میں نے کارڈیولوجی کے ایزام دیا اور پھر دی ایم کارڈیولوجی میں نے پی جائے چندگیڈ سے کرنے کے بعد پھر وہاں پہ سے میں اسمیس میڈل کالج میں گیا اور پھر پیشلے تیس سال سے میں وہاں پر کارڈیولوجی میں دیری دیری سیڈی چڑھتے ہوئے آج میں پروفیسر ہوں اور اسی جگہ جہاں میں پڑھا وہاں پر میں پرینسپل ہوں پر اس سارے کاریر کے دوران میرا جو سٹوڈنٹس ہیں ان سے بہت جوڑا ہو رہا ہے اور میں پہ چوڑا ہو رہا ہے پہ چہتے ہو رہا ہے پہ چکے نظر کے دیری 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 بہت جوڑا ہے یہ جو آپ نے ایک وارڈ استعمال کیا مجھے لہتا ہے بہت ہی پورفول ہے سر وہ لیپ آف ایتھ اور میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تھوڑی اور بات کریں بہت سارے بچے آج چاہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ پورے پورے پر سکون سماج آجا ہے اور پرفیکٹ ڈیسیجن لے پائیں لیکن زندگی میں ڈیسیجن جیسے ابھی کانسلنگ بھی ہونے والی ہے پی جی کی بھی اور زندگی میں ڈیسیجن کئی بار گرے انفرمیشن کے ادھار پر لینا پڑتا ہے جیسے اس میں آپ کو نہیں پتا تھا کہ کارڈیالجی آپ کے لیے صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا یا آج جہاں پہنچ پائیں وہ پہنچ پاؤ گے کی نہیں پہنچ پاؤ گے لیکن کال لینا پڑتا ہے بلکل اس سے پہلے کی بھی بات کروں تو ہمارے ٹائم میں جب ہم انٹرینس اگزام دیتے تھے پی ایمٹی کا دیتے تھے پری میڈیکل تیتے تھے تو میرے پاس میٹھمیٹکس بھی تھی سو ہوا یہ کہ ہمارا پری میڈیکل تیسٹ جو تھا رائستان میں وہ کچھ لیٹ ہوا اور اس سے پہلے ہمارے ٹویلتھ سٹینڈر کا اگزام کا ریزلٹ آ گیا اور اس کے بیسے سے مجھے انجنیرین بھی مل گیا تھا سو وہاں پر مجھے ایک لیپ آف فیت لینا پڑا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں وہاں سے میرے ہاتھ میں انجنیرینگ ہاتھ میں تھی پی ایمٹی کا ریزلٹ آیا نہیں تھا سو وہ بہت بڑا ڈیسیشن تھا گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں میں میڈیکل لب جا رہا ہوں بڑا لمبا کورس ہے کیا ہوگا لائف میں آگے things were very uncertain پھر جب میں نیرولوجی سے کاریولوجی میں آیا again میڈیکل لگ رہا تھا next time تو نیرولوجی ہو جائے clear but کاریولوجی میں آیا سو کئی بار ایسا اور ابھی آپ جب بتا رہے ہیں جیسے بچےوں کو ابھی جو جو پوز گریڈز ہیں ان کا نیٹ ہونے والا ہے نیٹ کا کانسلی ہوگا سو کئی بار ہم بہت زیادہ اس میں پروزن کون سوستے رہتے ہیں کہ وہ ٹیچے اچھے ہوگی وہ کالیج اچھا ہوگا آج سے دس سال آباب میں میں کاریولوجی میں اچھا کر پاؤں گا کتنے پیسے کاما پاؤں گا نیرولوجی میں تو کچھ ہے ہی نہیں نیرولوجی میں اور بھی نمبرش رکھ رہے سو بہت ساری چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے if we like something ہمیں کچھ چیز اچھی لگ رہے ہیں کچھ سبیکٹ اچھا لگ رہا ہے and then we should take a decision and go for it اس کے بارد rest is on almighty so میں سوچتا ہوں کہ we and آپ بھی بہت سال سے اس میں بچوں کے سوچتا ہوں کہ کچھ چیز ہمیں spur of the moment پہ after taking due delegations we should go for it and then rest rest everything on board sir مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے نیورسرزیزی چھوڑی تھی ریڈالوجی کے لیے جی تو میں بہت سوچتا راتا پھر ایک دن میں مجھے دپارٹمنٹ کے بھار کھڑا تھا اور مجھے کلکیا مجھے نہیں کرنا مجھے ریڈالوجی کرنی ہے and I went and did it تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ لیپ آف ایت لینہ پڑتا ہے زندگی میں جو ہو سکتا ہے ہمیں نا اس میں نہ کلیر ہو کے آگے کیا ہونے والا ہے لیکن جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ جو چیز اچھی لگری ہے کرنے میں جو آپ کو خوشی دے رہی ہے اس کو پرسیو کرنا چی میں اس بات سے بلکل آپ کے سہمت ہوں and I will be totally agree with you کہ اگر آپ کو سبجیک کر رہے ہیں جیسے میں میرالوجی میں پریکٹس کر کوٹر کاڈیولوجی and اب لگتا ہے if I look back تو بہت برا تو نیرہ ہے so میں یہی کہنا چاہوں گا کہ if you are happy with something go for it and it may require some extra effort اور so I mean یہ تو this comes in every everybody we are always at crossroads ہمارے پس کوئی راستہ لگتا ہے کہ آسان والا ہے کوئی راستہ لگتا ہے difficult والا ہے پر ہستا جو ڈیفیکل راستہ ہو وہ ہمارے لیے اچھا سب کئی بار کیا ہوتا ہے مجھے سا لگتا ہے کچھ لوگ ایفرٹ سے ڈر جاتے ہیں کہ جیسے اگر میں کہیں خوش نہیں ہوں تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں ایک سال اور دوں گا یا چھ مہینے اور دوں گا تو اس ایفرٹ سے وہ در کے سوچتے ہیں کہ میں ایجسٹ ہو جاتا ہوں اپنے سٹیٹس کو سے اور لیکن بعد میں رگریٹ کرتے ہیں اس میں آپ کیا سوچتے ہیں بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آگے کے ایفرٹ سوچ کے اگر آپ سوچیں گے کہ میں آج جس سٹیٹی میں ہوں مہ خوش ہوں تو خوشتے ہیں کہ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو تھوڑا دیفیکل راستا ہے وہ تھوڑا اچھا بھی ہوتا ہے اچھے راستے تھوڑا دیفیکل ہوتے بٹھ بیشوڈ تنک کہ آج سے دس سال باد پندرہ سال باد آج سے دنگی ایسا کئی بار ہوتا ہے اگر ایسا سوچ لیں گے تو جو پریزن سٹیٹویشن ہے اس کو آپ پار با لیں گے مجھے سالگتا ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ کون سا پین پین تو آئے گا کون سا زیادہ آپ کے لیے مشکل ہے یا آپ کو نہیں پسندگا پین رگریٹ کا کے ہرڈ ورک کا پین تو آنا ہی آنا ہے پین تو آنا ہی ہے ہم ایسی دیکھیں اگر ہم میڈیکل سائنس میں ہیں اگر ہم میڈیکل سائنس میں ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور یہ ہم نے سوچاہ ہے کہ جب میں آپ کو اگزامبل دوں گا میں I think I was in 4th semest I should say 4th year of my MBS اور اگزام سر پہ تھے میں اپنے حسنل بیٹھ کے پڑھا ہی کر رہا تھا داری وڑی بڑھ گی تو سوگت کھیں بہت پڑھا ہی کے دن تھے بہت تینشن دا میرا ایک بیچ مئٹ تھا جو سکول میرے ساتھ تھا وہ میٹ سے ملنا ہے he was not a doctor اور he was already selected for IES he was topper of IES in our match اور and he was a big big shot in some I think he was in northeastern cadder اس تین میرے مان میں بہت ایو چار آیا یہ تو علیہ ہے اس کے جب ستل ہو چکا اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اور میری حالت دیکھو میں تو 4th mbs پہ اگزام 4th year of my mbs اس تین میں اس کے لئے پہ ہمارا کیا کری ہے but we should realize that medial career is a long one we have we have taken the choice because we know کہ it جیادہ لما ہے but at the end of the day آج جو ہماری استثیتی ہے آج میں اگر اپنی بات کروں تو I am much much more satisfied and may be more useful to the society میں یہ بی آپ کھے دوں گا بچے ہوں جو ہمارے doctor جو پریکٹیس کر رہے ہیں we have got a better social standing we are more socially useful to the society and on top of that we are liking what we are doing so یہ ہمیشہ لگتا ہے کہ شاید دوسرا والا چیز better ہوگی but اپنے زب کے اپنے اکسان فائدہ ہے کبھی 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 لگتا ہے کہ جو بچے میڈیکل سائنس کو چونتے ہیں یا ایسے کہ سکتے ہیں جو میڈیکل سائنس جنہیں چونتی ہے مجھے اس عمر میں ہم تو کیا سوچ پا رہے تھے شاید میڈیکل سائنس یا اوپر کوئی بیٹھا ہے جس کو پتا تھا کہ یہ کر سکتے ہیں تو مہا آئے تو وہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارا ہمارے جانے کے بعد بھی رہ جائے جسے جسے ہم کہ سکتے ہیں تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بنائیں تو تھوڑا پاتھ لنبا ہوگا تو بچے در جاتے کے بار اور میرے ساعت بھی جیسے آپ نے بتایا میں 4th میں تھا تو میرے جو دوست سکول کے انجینرنگ میں گئے ان کی کیمپس پلیسمنٹ چل رہی تھی تو ایک بار تو بار تو لگتا ہے یار نی ہمارے تو کچھ ہوا نہیں لیکن ون بی لک باک ورث ایت بار ایت دوست ہمارے جیسے میں آئیس کے اگزمبل دیا انجینرنگ والے بھی جو میری فیلنگ ہے کہ میڈیکل جو کریر ہے دیکھ کینٹ بی وید ان سم پیکجز ہمارا پیکج جو ہماری جو سیلری ہے ہماری سیلری وہ ہے ہم کتنے پیشنٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم کتنے پیشنٹ سے انٹریک کر رہے ہیں ہم سوسائیٹی کو کتنا دے پا رہے ہیں سوسائیٹی ہمیں کتنا ریکنائز کر رہی ہے اور ایک فیلنگ وہ میں سمجھتا ایک بچے یا پیشنٹ نے اچھا کیا یا پردین اچھا کیا سو ہمارے اگر بچے یا ہمارے ستونٹ اچھا کرنے تو مقابلہ ہمارے سو مجھے دوکٹر اور ٹیچر دو ایسے کریر جس اندر ہمارا کچھ نشان جو سامنے والے کے اندر رہی جاتا بلکر سو تھوڑا سا آپ اپنے جنی کے ارلی ائر کے بارے میں بتائیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا تو آپ اپنے فادر کی جنی بتا رہے تھے جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں ایسی کہانی پہلے کبھی نہیں سنی اور بہت ہائیلی انسپائرنگ تھی تو تھوڑا سا سر آرڈینس کے لیے ہاں دیکھیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہر ایک کے جیون میں کچھ ایسے پل آتے ہیں کچھ ایسے مومنٹس آتے ہیں جب ان کو بڑے سٹرن ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں اور لائف کچھ نیا راستہ دکھاتی ہے آپ کا بھی بڑا انورتوراستہ کریر رہا نہ از فار از چینجنگ اور نیرو سجری ریڈی ریڈی اور از بنا اور از از بنا از مجید از جب ان مجید میرے فادر جو تھے وہ وہ ہی وز مان آرٹس انہیں ساری زندگی آرٹس کیا تھا بے کیا امے کیا این 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 ایسے جو جب ان جو میجر دیانچن جو اپنے وزار ان کے ساتھ حقی کیلی اور ان کا جو میں انہوں نے ایزا سپورٹس انسٹرکٹر کریئر سٹارٹ کیا تھا تو آپ سمجھ رہتے ہیں کہ سپورٹس انسٹرکٹر کا کیا کام ہوتا ہے بچوں کو کچھ کھیلوں کے بارے ٹیفز دینا اور میڈیکل کارلج میں سپورٹس کی بہت زیادہ ایمیت آج کل تو بلکلی نہیں ہے اس زمانے بھی اتین تھی تو خیر یہ سب چلتے ہوئے لیکن جو ایک بات تھی جو میں سمجھتا ہوں آج کے بچوں میں میں سوستا ہوئے تو بہت چھا رہے گا وہ تھی ایموشنال کوششن کی my father was very friendly with the students and with his other colleagues of the medical college he had a strong feeling of companionship with the faculty of the medical college which included both clinicians i mean clinical clinical side and non clinical side and he had some degree of curiosity also so وہ جو چیز انہوں نے سوچ چیز ٹیم کیونکہ وہ سپورٹس کے تھے ان کو لگا کہ how i can put this sports into effect and into use with cardiology and sports medicine یہ میں بات کر رہا ہوں 1970 اور 1975 کی اس زمانے میں انڈیا میں cardiology میں سپورٹس کا کوئی رول نہیں تھا آج ہم دیکھ رہے ہیں کافی رول آگیا ہے سپورٹس میڈیزن کا بھی بڑا سبجیک آج کل کئی جگہ اس میں ڈی ایم اور ڈی ایم سیڈ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے سپورٹ میڈیزن کا اور سپورٹس کے لوگ بھی آرکل سپورٹ میڈیزن لے رہے ہیں تو اس ٹائم میں because of his friendship with the clinician and especially cardiologist he thought of devising a project جو کی سپورٹس کو کارڈیولوجی کی طرح فٹ کر دے اور انہوں نے اسی کے تیلتے ہوئے he did his phd in cardiac rehabilitation اس ٹائم انڈیا میں کہیں کوئی cardiac rehabilitation کی بات بھی نہیں کرتے تھے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ this was the one thing so میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی unorthodox چیزیں ہوتی ہیں لائف میں اور آپ کے بچوں کے سب کی لائف میں آئے گا جب آپ کو لگے گا ارے یہ کیریئر opportunities are there we have to be slightly observant ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم ایک کارڈیولوجی میں ایک جگہ آگئے ہیں یا pulmonary medicine آگئے ہیں that is the end of it اور ہماری جو indian جو mythology ہے indian جو uh traditional teaching ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ this is not the end of the world اس کے بعد بھی کچھ اور بہت ساری چیز ہوگی so یہی تھا کہ انہوں نے from sports اس سے چھو گا تو cardiac rehabilitation وہ زمانے میں تھا نہیں a man of arts going to science was unheard of وہ شاید آج بھی کوئی اس بارے میں سنا نہیں ہوگا so that's why i thought it's a very inspiring story ان سے inspire ہوگی میں نے کچھ اپنے جیون میں کچھ کر پائے ہوں سر کس عمر میں انہوں نے یہ شیفٹ کیا تھا یہ at the right age of around 35 to 45 35 years تو پہتیس سال تک وہ سپورٹس انسٹرکٹری جی رہے کے بل اس کے بعد دیری دیری کر کے ہی سوشتو گھر to the hospital side اور پھر انہوں نے پیشنس کو دیکھنا اور کارڈیولیشن میں تیزیز کیا اور ہی سوشترکٹری جیون میں کچھ کر پا ہوں سر ہیلی انسپائرین سر کوئی ایسا آپ جیسے آج کل پر کئی سارے ستوڈنڈ آتے ہیں جو ایک سال ان کا جیسے ایم بی بیس کے بارے دروپیر ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں اب تو میں بہت ایج ہوگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا تو آپ اپنے فادر کی سندگی سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہ 35 کی عمر میں آرٹس کرتے ہوئے پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا نہیں بھائی میں تو کارڈیک ریہب میں جاؤں ہوں جو کہ ایک ہائیلی سپیشلائز اور آناؤرڈکس چوئیس تھا پھر اس کے اندر جا کے یو ایسے میں فیلوشپ بھی کیا ساتھ میں میں مانتا ہوں ضرور پریوار بھی آگے بڑھ رہا ہوگا اس سمیں پہ تو بیلنس کیا ہوگا انہوں نے سب کچھ اس سمیں پہ تو ان بچوں کچھ کہنا چاہتے ہوگا جو آج کل میں سوچنا ہوں کسی بچوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ پچیس سال کے ہوگے بہت بڑے ہوگئے ستائی سال ہوگے اب تو زندگی خطاب تو جو کرنا ہے اب تو بس کل سے کمانا شروع کرنا ہے کیا کچھ کہنا چاہتے ہوگا نہیں بلکل اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے میں جو آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں یہ میرا خود کا جانا پہچانا میرے فوادر کی سٹوڑی ہے اس سے زیادہ اور آپ کی کیا پریشانی آئیں گی جو ان کے ساتھ آئی تھی پریشانی تھی میرا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ چینج آف آپ کا کورس جو ہے آپ کا کریئے کا کورس کیسا ہوگا اگر آپ ایک بار مان لو پاس نہیں ہو پائے ہیں کسی کارنٹ سے آپ کو پاس نہیں ہو پائے ہیں that doesn't mean that's the end of the world there are so many options now and اس کے بارے میں سمجھتا ہوں آپ کی جو teaching ہے that can also help there are so many avenues اگر آپ کا کھڑکی بند ہوتی تو ایک دروازہ کھلتا ہے so میں سمجھتا ہوں کہ that's not the end of the world one should be more observant and one should also have ہمیں یہ inspire رہونا چاہیے جب وہ کر سکتے when my father who was a man of arts he could change over to science at the ripe age of 35 to 40 I think so sky is the limit اب بس من میں درد بھاونا چاہیے self-doubt is another problem آج کل کے بچوں میں کیونکہ میں بھی deal کرتا ہوں روزانہ student share deal ہوتا ہے تو they are suffering from this self-doubt کہ پتہ نہیں ہم کر پائیں نہیں کر پائیں گے کیسے ہوگا تو میں ایک آخر بات کہنا چاہوں گا جو میری میں نے ایک انفیکٹ اپنے آپ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے اپنے ایک بک لکھے اپنے پیتا جی کے اوپر یہ ایک طرح سے بہت inspiring story ہے this is well played from here to eternity کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے لے کر آپ کہیں بھی جاستو eternity تو جاستو تو یہ کہانی کئی بار ہماری history میں repeat ہوئی ہے I'll give you one example جو بہت بڑے mathematician ہوئے india کے رامانو جن جن کا نام ہم نے سنا ہے he did not have a degree of mathematics he had the guts to write to cambridge university کہ please invite me for a fellowship because میں انہوں نے کچھ papers بہجے he got a chance and باکی تو آپ جانتے ہیں کہ رامانو جن بہت بڑے نام ہوئے اگر وہ cambridge اس time نہیں جاتے تو شاید he would have been lost in history same is the story with my father he did not have had a medical degree but he had the you know he wrote to Wilson professor Wilson in La Crosse Wisconsin میں and he got a chance for his fellowship اگر وہ شاید اس time نہیں سوچتے تو یہ یہ پوسیبیل نہیں ہوتا کہ cardiac rehabilitation آپ کا یہاں establish ہو پاتا سو کہنے کا میرا مطلب یہ ہی ہے ہو ستتے ہیں آپ کے پاس کوئی crack کر کے اس بار آپ کو crack کرنے چانس نہیں ملا اگلی بار چانس ملے گا کئی پر ایسا بھی ہوتا ہم کئی پر نہیں کرک کر پاتے بٹ there are so many avenues opening up سو self conviction ہمارے پر خود کے پر بشواس ہونا اور یہ ماننا کہ ہو ستتا ہے ہمیں بھگوان نے ہمارے لئے کوئی اور اچھا راستہ ہو چھو چھو ہو جب ہوتا ہمیں کہ ہم ہے ڈیو ہمارے لئے لئے لگتا ہے دوسری بات جو میں کہنا چاہنا جو اس بک میں بہت زروری میں بتائیے اور وہ آج ہم سب بچوں کو میں سوچتا ہوں کہ جو اسپیش票 جو سو جو کٹس ان از کیا کمپیٹیشن میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی پیشن ہو بسائیڈ سچیڈیز اس کو ضرور پورا کرنے کوش کریں دیکھیں پڑھا ہی اپنی جگہ ہے کریئر اپنی جگہ ہے but ultimately what matters is you have to become a good doctor a good human being and self-fulfillment میں یہ کہہ ساتا ہوں آپ نے بتایا ہے بات کرنے کہ دوران کے سر بھی جو ہے you are into gym کرتے آپ and میں روزانہ آج بھی i am playing tennis so my father was a sports person تو میں بچوں کا کہنا چاہوں گا کہ چاہے آپ کا sports ہو چاہے آپ کو جو بھی آپ کا پیشن ہے you should try to give some time to it because that will make your journey more enjoyable moreover جو sports سکھاتا ہے یا کوئی بھی آپ کا ایسے competitive جی سکھاتی ہے وہ سکھاتی ہے that teaches you how to lose اگر ہمیں سپورٹس میں ہار جاتے ہیں تو ختم تو نہیں جاتے اگر آج ہم آج نیٹ کا exam crack نہیں کر پا ہے تو that's not another world and that's what sports teaches us تو میں سوچتا ہوں کہ یہ بڑی useful چیز ہے and آج کی بات کے بعد اگر میں سوچتا ہوں ہم کچھ بچوں کو اس بات کے لئے inspire کر پائیں تو اچھا رہے گا سرد دو باتیں ہیں جو مجھے آپ کی بات سے ایک دن میں resonate کرتا ہوں ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ سر ہماری life expectancy جو ہے نا بڑھ گئی ہے جب پہلے کے سمجھ میں لوگ ہو سکتا ہے infections کے قارن TB کے قارن 40-50 سال کی عمر میں چلے جاتا ہے آج زندگی لمبی ہوگی ہے تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ ہم 30 سال کی عمر میں اتنے زیادہ compromise کر لیں جو اگلے 60 سال تک چھیلنے پڑے تو اسے میں چاہتا ہوں یہ کہنا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہوں کیونکہ آپ شاید resonate بھی کر پاؤ آج کل نا بچے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں 30 سال کا ہو گیا بہت دیر ہو گئی ہے یہ قارن کیا ہو گیا ہے کہ وہ سماج میں جو باقی کہانیاں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مارک زکربر تھا اس نے 24 سال کی عمر میں فیس بک بنا دیا تو اس کو لگ رہا ہے کہ میں داکٹر بنا میں 30 سال کا ہو گیا میں نے بہت دیر ہو گئی ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا جبکہ ابھی زندگی پڑی ہے اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کے فاتر نے 35 سال کی عمر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں تو پورا کریئر کا گراف ہی بدلنا ہے تو اس طرح کے بہت سارے اگزامپل ہیں جہاں پہ لوگوں نے ایک لیٹ عمر میں بھی بڑے بڑے ڈیسیجن لیے اور اس کو بدلا تو کیا یہ بات ہم آپ کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ it is not too late to chase your dreams it is never too late کبھی بھی ہم اپنے dream کو chase کرنے کے لیٹ نہیں ہے اور مطلب میں تو اس لیگ آپ آپ ایک زیمپل ہیں your living example میں خود سوچتا ہوں کہ میں کبھی پہلے لکھتا نہیں میں لکھا I learned dancing at the age of what 45 years so مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے وہ اپنے سوچ ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں اور یہ بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ medical science لٹا سا لنبا ہے but ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری جرنی ایسی نہ لگے ہمیں بردن سنگا گے so اس کو انجار کرنے کا تحقیق ہمیں دوننا ہے تو ہمیں لیٹ نہیں آگیا that is what is important exam دینا ایک پارٹ ہے اس کا and learning جو ہے that is lifelong ہے so ہمیں exam بھی پاس کر لیں گے تو بھی ہستا ہے when you're practicing also so آپ کو تب بھی you keep on learning because techniques change so I think you're never to be to learn and to change مجھے سر لگتا ہے medical science ایک humbling experience ہے مجھے سر لگتا ہے کہ سر آج بھی سیکھ رہے ہیں مجھے سر آج بھی سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر دن کوئی آپ کارڈیولوجی میں بھی اگر آپ کوئی کیس کر رہے ہوتے ہیں تو کئی بار کوئی نہ کوئی ایسا anatomical variant اپنے کو سٹمپ کری دیتا ہے جو ہم نے پہلے نہیں انکاؤنٹر کیا ہوتا بالکل تو جو یہ سوچ ہے یہ ختم کرنے والی کہ یہاں پہنچاؤں گا یہ ختم ہو جائے گا یہ سکول سے شاید مجھے لگتا ہے کہ کئی بچے ایسی سیکھتے ہیں کہ ایک بار میڈیکل کالج میں آج بس پھر زندگی مست ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اتنا ہی سیکھتے ہیں جبکہ یہ تو لائف لاؤنگ لگتا ہے لائف لاؤنگ لگتا ہے تو سر اس میں کیا آج بھی آپ تھوڑا پڑھنا پڑھتا ہے بلکل میں کو پڑھنا پڑھتا ہے بچے میں سے نہیں تو ایسے قویشن پوچھتے ہیں اگر میں آنسان نہیں دوں گا تو آئی لوک لائک فول لیکن آپ نے بلکل سے ہی کھا کہ ایک دیسٹینشن ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ ڈی ایم کر لوگے بٹ لائف لاؤنگ لاؤنگ لاؤں تو ڈی ایم کے بارد آج بار تو اور جانے سپر سپیشلیٹ ہو گئی ہیں سب سپر سپیشلیٹ ہو گیا ہے ڈی ایم کارڈیولی is not enough کوئی بچہ الیکٹروفیشل میں جانا چاہ رہا ہے کوئی اسٹرکٹر ہارڈیز میں جانا چاہ رہا ہے so this is all learning process یہ سب بات ہم کیوں کر رہے ہیں یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں زندگیوں دارانے کیلئے نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو آگے پڑھنا پڑھنا پڑھے گا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ exam ایک پارٹ ہے اس کا آج جو آپ exam دے رہے ہیں وہ ایک پارٹ ہے جب میرے فادر نے وہ اسٹرکٹر 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 کر رہے ہیں اگر وہ سوچ لیتے کہ میرے دو کام اس کے باز کچھ کرنا نہیں ہے تو شاید آگے نہیں کر پاتے so یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں سب بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ exam ایک step ہے that is part of your journey there will be multiple steps will be coming not only about studies but about life also so جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ course کی کتاب ہے اچھی بات ہے but that's also educating you you're learning as well as educating yourself not only as far as the studies are concerned but about life also life experiences and you can learn from your seniors so جو سر آپ نے فرمایا ہے کہ learning process continuous ہے یہ ایک exam ایک پارٹ ہے اس کا this is not the end of the world اگرہ سوچ لیں جتنا جلدی ہم سوچ لیں اتنا جلدی ہم خوش رہ پائیں گے میں تو سر میرے ہر سٹرونٹ کو ایک ہی بات کہتا ہوں exam نا ہے گیٹوے یہ گیٹ ہے یہ دیشنیشن نہیں ہے گیٹ ہے جب تو وہاں پہنچے گا تو جی اگلا جرنی کا اگلا بھاگ ملے گا لیکن یہ گیٹ ہے اور اس لئے اس کو کبھی اگر ہم جرنی مینڈ سیٹ سے رکھے تو زیادہ آسانی سے اس کو ہینڈل کر پاتے ہیں اگر سوچتے ہیں یہاں پونچ کے سب ختم ہو جائے گا تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایسا سوچنا ہی آپ کو سٹرس اس کا پھر ایک دوسرا آسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس سے then you tend to do you cannot do well because وہ جو سٹرس آپ نے لے لیا یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرا وہ سٹرس آپ کو that basically affects your performance also if you take it as exam you take that particular exam on that particular day as any other exam you'll do well and you'll be more peaceful with your heart with your mind also so I think the whole life is an exam and these are just part of that دوسری چیز جو سر میں نے آپ کی جرنی سے آپ کے فادہ کی جرنی سے جو میں نے سیکھا اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اور لوگ بھی سمجھ سکیں وہ بہت ہی ضروری بات ہے وہ شاید ہم نے ابھی تک اس کو ہائلائٹ بھی نہیں کیا وہ ورڈ ہے دبنگ ایک نہ دبنگیت چاہیے کہ آپ اگر 35 سال کی عمر میں پہنچ گئے 40 سال کی عمر میں پہنچ گئے آپ آرٹس پرسیو کر رہے ہیں اور لیکن آپ کے من میں ہے کہ میں میں کارڈیاک ریہاب میں یا میں کچھ سائنس کے سبجیکٹ میں کام کرنا چاہتا اور میں کرت کے ویلیو لاسکتا جیسے آپ نے رامان نجم کی کہانی بتائی کہ اس سے سجھے میں کیمبریج پہنچ سکتا ہوں اور میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں اور مانگنا پڑے گا کئی بار میں دیکھتا ہوں آج کے یوت کے اندر یا کئی بچوں کے اندر میں ایسی ایک فیلنگ دیکھتا ہوں وہ سوچتے ہیں کہ میں انیڈکیٹ ہوں کیونکہ سارا دن کمپیریزن چل رہا ہے ابھی انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہماری سمیہ پہ تو دوست آپ کا ایس ملا یا میرا ایک انجینئر دوست ملا ان کے تو روز انسٹاگرام پہ ایک فیل چل رہی ہے کہ یہ مالڈیز گھوم رہا ہے یہ کر رہا ہے اس کو لگ رہا ہے میں پریابت نہیں ہوں میں کافی نہیں ہوں اور وہ جو دبنگیت تھی وہ خو دیتا ہے کہ میں مانگ سکتا ہوں میں کھڑا ہوں کے کہہ سکتا ہوں میں بدلنا چاہتا ہوں میں وہی آپ نے برکل تھی کھا کہ اپنے بارے میں بتانا لوگو کوئی بری بات نہیں ہے if you are good you have to tell people sometimes you have to ask for your rights you have to وہی جو بات آپ کہہ رہے کہ یہ دبنگیت بہت سروری ہے somewhere somehow we are you know held back by our self-trout کہ پتہ نہیں میں اچھا ہوں میں اچھا بھی ہوں تو وہ پتہ نہیں مانے گا میں نہیں مانے گا میری بات سو جو بات اس میں آئیے بک میں بھی آئیے کہ فادر نے ہوں یونیسٹی و ویسکونسن کو لکھا کہ دو i don't hold a degree with myself but آپ مجھے موقع دیجئے and he got the chance سو یہ بات بچوں کے لئے بہت ضروری ہے کہ چاہے آپ چھوٹے سکول سے ہیں چاہے آپ ویسے بہت ordinary background کے ہیں if you are good don't lose your confidence you should be rather projecting more rather under projection over projection is required not at the cost of your آپ کی integrity doubt but یہ ہے کہ آپ بات کہتو پائیں آپ نہیں کہیں گے تو آپ کی جانے کیسے لوں اور یہ ضروری بھی ہے تو میں سمجھ تاہوں کہ یہ comparison سے زیادہ پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کے اپنے طریقے سے اوپر آئے آپ you have confidence there's self-doubt ہے that you have to جمع اور اور اوپر آئے مجھے سکول میں پڑھ رہا تھا ہمارے کلاس مجھے تیرہ بچے اور ہمارے کلاس ہمارے سکول میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو PMT یا انجنیر رہا ہوں لیکن ہم میں ایک دبانگی تھی جو میں شاہتا وہ بڑا ایمپورٹنٹ آج کے لیے میرے بچوں کے لیے بھی کہ وہ مت خو وہ سپارک جو ہے نا وہ مت خو کہ میں کرلوں گا چاہے میرے آس پاس جو سماج ہے نا ڈیزائنڈ ہے ہمیں انیڈکویٹ فیل کرانے کے لیے وہ دیکھے ایسا لگتا ہے کسی کی گاڑی لمبی ہے کسی کی پڑھائی اچھی میں کالج میں پوچھا تو جب میں مرانزاد کالج میں پوچھا تو کئی بچے ایسے تھے جو بڑے بڑے سکولوں سے پڑے تھے ان کی انگلیش الگ تھی ان کے کپڑے پہننے کی طریقے الگ تھے لیکن ہم نے نا وہ سپارک نہیں ہوا کہ ہم کر لیں گے کر لیں گے وہ میں چاہتا ہوں کہ اور میں نے وہ آپ کی فادری کہانے میں دیکھا اور مجھے بہت ہی ایکسائٹنگ لگا تو یہ جو آپ نے فادر سے دیکھا کیا آپ کے بچوں نے بھی یہ دبانگیت آپ سے انہریٹ کی یا ان کی جننی کے بارے تھوڑا بتائیں ان کا جننی ہے اچھے ہوتی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاری بھی جو آپ کی باتہ رہے ہیں بیکگراؤن جو تھا دو ای وہ بچے لوگ یا تو اس زمانے میں کشمیر گھومے جاتے تھے یا وہ ورل ٹول میں میں بچے جا کے آتے تھے ہمارا ہوتا تھا کہ آپ دلی آیایا جا کرتے تھے جیپور ہماری نانی آ رہی تھی مدلی آجر کے لیے بچوں کے لئے بھی کہ چاہے آپ کا بیکراؤں ایسا بھی بیشن کچھ اگر اپنے ہوگا اچھا ہے اس بات کو آپ کو دیکھٹہ اور بیشن ہے جو میرے فادر کی جننی ہے he lost his mother at a very young age he didn't remember his mother's face also اس زمانے میں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اپنا آپ کی کچھ ہو گیا چل گیا جو کہہ رہے ہیں وہ سپارک وہ کنوکشن اگر اس کو بات دبیں گے ہمیں انگلیش میں کنوکشن بھی ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں میرے میں جو بات ہے وہ صحیح ہے میں اپنی بات کے پرتی قائم ہوں that is very important not obstinate obstinate دوسرے طرح ہو جاتا ہے کہ میں stubbornness نہیں کہہ رہا ہوں میں but جو آپ سوچ رہے ہو یا آپ کی جو قابلیت ہے وہ آپ کی ہے don't let that قابلیت be subdued by anybody and not by any circumstances not by any circumstances اور ایک بات تو میں کہنا چاہوں جو بک میں بار بار آئی ہے my father was in very deep trouble at many phases of his life but انہوں نے ہمیشہ کسی ایک وقتی پہ آپ کے انسپیرنگ فگر آپ کے فادر ہوتے ہیں آپ کے مدر ہوتے ہیں یا بھگوان ہوتے ہیں he always had his faith in almighty تو یہ میں سوچتا ہوں اپنی جو انڈین فلوسفی ہے یہ بہت اچھی ہے ہم اگزام بھی دینے گا رہے ہیں تو اس پہ بھی تو کچھ چھوڑنا بڑے گا اگر ہم ہی سب کچھ کر لیں گے تو وہ کیا کرے گا تو میں سوچتا ہوں کوشش اپنی پوری ہو اپنی پہ بشواہ سو پورا جو دبنگیا تو کنوکشن ہو 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 میرا یہ ماننا ہے سر کہ ہم سب سے بڑا ایک پلان ہے جو ہم سب سے جس کو بگر پلان کیاتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو فیتھ رکھنی پڑے گی صحیح غلط نہیں اس کے پلان کے اکورڈن ہو رہا ہے تو جیسے ایک نا آدمی تھا جس کو ایک ناکری کے لینے گیا اور وہ ناکری لینے اس کو ناکری ملی نہیں اصلی کہانی ہے سیلیکون ویلی کی اس کو ناکری ملی نہیں وہ بہت پریشان ہو کے باہر کیفیٹریہ میں بیٹھ گیا اس کیفے میں اس کو ایک اور آدمی ملا دونوں بات کرنے لگے اور انہوں نے سٹارٹ اپ شروع کی جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گی تو جس کو ہم ہار سوچ رہے تھے وہ ہار نہیں تھی وہ بڑا پلان تھا تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم آپ کی بات سے آپ کی زندگی سے شاید اور لوگوں کو بھی یہ بتا پائیں اور بچوں کو بھی یہ بتا پائیں کہ ہو سکتا ہے اس بار کے اقزام میں آپ نے اچھا نہ کیا اور آپ ڈس ہارٹن ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا پلان ہو اور اس طرح سے کئی بار ہو سکتا ہے کہ آپ ریورس بھی سو سکتے ہیں کہ آپ کچھ کئی بار نا ہم بہت ہی آپ جیسے آپ نے ورڈ بولا نو مجھے بہت اچھا لگا وہ آپسٹینیٹ سٹبننیس میں آکے کہ بار ہم زد کرتے ہیں کہ مجھے تو یہ کرنا اور وہ ہو نہیں رہا ہوتا تو میں کبھی کبھی اسے نج کی طرح دیکھتا ہوں کہ بڑا پلان ہمیں نج کرنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ رستہ تیرا ہے ہی نہیں تیرے لیے کچھ اور رستہ تو کیوں اس پہ زد کر رہا ہے تو تھوڑا سا سوفٹنیس بھی چاہیے کہ جو بڑا پلان اگر ہمیں نج کر رہا ہے کہ یہ رستہ تیرا نہیں ہے تو وہ بھی سمجھنا ضروری ہے تو ایک دبانگیت اور ایک سٹبننس کے بیچ میں ایک رستہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے اور جو آپ نے بتایا ہے کہ جو راستہ آپ سوچھ رو کے سب سچھ ہے بھائی نا آپ کے دوسرا اچھا راستہ سوچھا ہوئے نا تو اس کو کیا سوچھنا اگر میں اس دن جب میں میرا اس میں ایڈمیشن ہو گئے تھا آپ کا انجنگ ہو گئے تھا میں ادھر چلاتا تھا تو ہستہ آج میں ادھر آتا ہی نہیں تو تو God had some good plans for me تو آج آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کاریدولی میں جانا چاہ رہے ہیں اور کیا پہتہ بھائی نا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ریمنٹ ہونے جائیے تو وہی بات ہے کہ آپ اپنے طرح سے کوشش پوری کریں گے but we have to leave something on the super power who is taking care of and we have to believe in him ہمیں یہ وشواہ رکھنا ہوگا جو ہمارے لئے وہ کر رہے ہیں وہ اچھے ہی کر رہے ہیں and there are so many examples آپ کی زندگی مار رہے ہیں ہماری زندگی مار رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ آج ہار گئے آپ کیا ہوگا کرکٹ میں ہوتا ہے ہاکی میں کئی بار ہوتا ہے سب میچے گیمز میں یہ اچھی بات ہی ہے کہ آپ کو وہ ہار نہ سکھا دیتا ہے اور ہارنے کے بعد آپ اگلی پر بیٹر کرتے ہیں so I think میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ آج کی بات سے اگر بچے اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائیں کہ ایموشنل کوشنٹ ہم اپنے کمپینین سے اس کو اپنے کمپینینشپ پھنا پھائیں کئی بار میں دیکھا اسٹریس کے کاراں سے پڑھائی کے اندر اپ میں پڑھنے کاراں سے اپنے جو سوشل ڈسٹنسی مہت جاتی ہے which is probably not right اس سے ہم اسٹریس لیگل بڑھتا ہے یہ نہ سوچیں کہ آخری ہمنا آخری سٹپ ایسا نہیں ہے ایک جیسا میں نے بتایا ایک کھڑکی بندوں کے دوسرا دروازہ کھل جائے گا اور دوسرا سر کئی بار کیا ہوتا ہے کئی دوٹس ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن جب ہم لکبیک کرتے ہیں جوڑ جاتے ہیں جیسے آپ کے بچوں سے ہم نے اندرائٹ کیا کبھی کلاسز کے اندر کبھی کیسے مجھے اس سمیں آپ کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن آپ کی کہانی دیکھے کہ آج میں آپ سے مل پا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کئی بار ہم جو چوئس میک کرتے زندگی میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ رینڈم ہے لیکن منوی لکبہ ہے وہ کنیکت ہو جاتے ہیں مطلب لائف is a very good لیولر اور ایسے جوڑتی ہیں کہ میں تو آپ کے پھر آپ نے آج بتایا کہ آپ ہمارے کالج میں بھی بھائے تھے دوہ ساتھ میں تب میں آپ کو جانتا نہیں تھا تو یہ پوری دوڑ جاتے ہیں ایک کہانی ایسی بنتی ہے کہ آپ سوچ بھی جاتے ایسا کچھ ہستا ہے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ we don't know کہ آج ہمارے پاس ساتھ جو رہا ہے تو آگے جاگے کیا ہوگا وہ جڑے گا کہیں نہیں کہیں اسے جڑتے جائے گا اور یہ سوچتا ہے ہستا ہے آج کے بچے سوچ رہا ہوں کہ میرا تو یہ ایکزام ہے یہ اگر نہیں ہو تو میرا سب کچھ گرب ہو جائے گا پر آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس ایکزام میں جاگے آپ کس جگہ help کر دیں گے you never know میرا لائف تو بہت کوئنسیڈن سے بھری ہوئی ہے تو وہ تو کبھی بہت بات ہوگی تو بات کریں گے بٹ یہ ہے کہ دیز ڈوٹس جو آپ نے فرمایا ڈوٹس ہیں دیار سٹیپس جو آپ کو help کریں گا آج بچے سے آپ سوچیں ہے کہ آپ کو کلیگ سے آپ بات نہیں کر رہے ہیں کسی کارم سے لڑایا ہوگی ہے کچھ ہے خوشتا ہے کبھی کہاں کس جگہ کام جاگ کام کر رہا ہے یہ نیوور رہ ہے دبا سوچوں ارے ہوسٹ ہے میں کرتا بچھا so it's a very good experience now we look back we think کون کہا پہنش گیا اور کہاں help کر دیتا ہے یہ بہت بڑا ایک life teaches so many things sir کئی سارے ہمارے لسنرے اسے ہی جو اسے جو بچے بچے میڈیکل اسپرانٹس ہیں اور ہمارے چینل کو ایسے ہی انسپریشن کے لئے فالو کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے دکٹر ہیں یا ایم بیس طولنٹس ہیں سر ایک نا ٹوٹل سوسائیٹی کے اندر ایک نا آج کل ایک میڈیکل پروفیشن کو لے کے نگٹیو پکچر پینٹ کرتے رہتے ہیں لوگ آج کل کے یہ تو لنبا ہے اس سے تو کچھ بنے گی نہیں بات اب کچھ ان کے لئے آپ کہنا چاہتے ہو کہ بچے در بھی رہتے ہیں ایک بچہ میرے فرسٹیر ایم بیس کا ہے کہتا ہے سر میں نے گلتی تو نہیں کر لیے تو کچھ آپ کیانا چاہیں گے سر اس میں وہ اگر آپ کو دیکھ لیں یا مجھے دیکھ لیں تو شاید یا اور بھی میر سے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ اچھا کر رہے ہیں تو ان کو کونفوڈنس آ جائے گا یہ بات سہی ہے کہ تھوڑا لمبا تو ہے اس میں کو ڈاؤٹ نہیں ہے اب یہ تو نہیں کر سہنا ہم جب بعد میں جب آپ نے سٹارٹ کی پڑھائی تو آپ کوئی چیز چوئیس میں نہیں چھوڑ سکتے کہ پیشنٹ تو آپ کا سپورہ آئے گا آپ اس کو ہی نکستے ہیں میں نے سکن تو پڑھی نہیں تھی میں سکن کا تو تم کہیں دیکھا تو پیشنٹ کمس تو از اول سوڑا لینڈی کوٹس بٹ آپ اس بات کو ریلائز کریے کہ روزانہ آپ ایک چیلنج دیکھ رہے ہیں اور جو اس موست انٹرسنگ پارٹ آف میڈیسن آپ ہر پیشنٹ آپ کے لئے نیا ہے ہر پیشنٹ آپ کو سکھا کر جائے گا اور میڈیسن کی بات کریں چیلنج کی بات کریں تو every case is a new puzzle every case is a new little سو تھوڑا لنبا ہے بٹ جو اس کا جو چارم ہے جو روزانہ آپ اس کی پرولم کو سول کر رہے ہیں پیشنٹ کی پرولم کو سول کر رہے ہیں آج آپ کے وقت سے پیشنٹ آیا وہ بہت بیمار ہے وہ بہت سکھ ہے and when he is all right when you make him treat him and he is all right and we thank you جو عشوہ دیکھ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فرفیلنگ چیز کوئی نہیں ہوتی پیسہ تو آئی جائے گا you'll get enough money to take care of life to take care of amenities اس میں کہیں کمی نہیں آنے والی پر جو عشوہ دار کو ملے گا وہ شاید آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایک دو بات ہے اور جو میرے teachers نے مجھے بتائی ہیں ایک ہمارے پاس income tax commissioner میرے سے ملنا آئے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے بھار اور he was waiting for his chance and then he came to me تو کہنے لگے ڈاک سب ایسا ہے کہ میں آپ کے carrier سے بہت زیادہ کہ میں آپ کے پاس جو پیشنٹ آتا ہے وہ پوری بات کرتا ہے کوئی بھی آپ کو کلائنٹ آئے گا وہ پوری بات کرے گا کوئی چیز چھپائے گا نہیں بلکہ جیادہ بتائے گا اور آپ سے بہت دعا دے کے جائے گا خوش ہو کے جائے گا ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے وہ ہر چیز چھپاتا ہے اور ہمیں بلکل جھوٹا مانتا ہے اور ہمیں گالی دیتا جاتا ہے تو آپ سوچ لیجی تو جو دکٹر کی جو بات ہے اگر ان کا پیشن ہے اگر ان کو بیالوجی اچھے لگتی ہے اگر ان کو میڈیکل سائنس اچھے لگتی ہے اس بات سے گفرانے کی بھگو ضرورت نہیں کہ لنبا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ لنبا شروع میں ہے before you start your earning or before you start your job جو انجینگ والے بچے بھی ہیں جو انجینگ ایسپرینٹس بھی ہیں ان کا جب جلدی سٹار ہوتا ہے but then keep on they keep on studying even after that کچھ لوگ they are not satisfied with their انجینگ degree only اس کا دو تین سال جواب کرتے ہیں doing that also they keep on doing new projects پھر اس کا ایم بی کے لی جاتے ہیں سو پڑھا ہی ہوا بھی پڑھا ہی ہا بھی it's just that کہ we have to be complete اور آپ یہ سوچیں جی کہ اس کا جو جو ریوارڈ ہیں وہ کسی سے کمپینے گا کوئی بھی چیز جو ورثوائل ہوگی وہ ٹائم لے گی ٹائم لے گی سر کئی بار ہم اس باتو گلتی بھی کرتے تھے ہم سوچنے کہ کچھ شوٹ میں ہو جائے نہیں پھر ورثوائل نہیں ہوگی سر سکتے گئے سکتے گئے اور ایک زون میں آگئے جہاں جو ان کو نولیج تھی کسی کو نیتی اس کے برابر کی تو اس کا پیرلل ہم میڈیکل پروفیشن میں ڈالی سکتے ہیں اور سر یہ بھی امین سوچنا ہے کہ اگر آپ یہ بھی سوچنے چاہے کہ چلو وہ چارڈر کاؤنڈ اچھا کر رہے ہیں یہ وہ انجین تا اچھا کر رہے ہیں بٹ اڈاکٹر وہ جو بیسٹ اچھا کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں جو آپ کے جو آپ کے جو ملیج دوکٹر ہیں ایون جو میڈل لیل دوکٹر ہیں بٹ وہ نہیں انجینیر اور چارٹر کاؤنڈ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر پروفیشن کے اپنے پروفیشن سکتے ہیں اگر بچوں کو میڈیکل سانس اچھے لگتی ہے بیالیجی اچھے لگتی ہے اور ڈیلیلی پیشنٹ اچھا لگتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اچھا کو پروفیشن نہیں ہے سر ایک فائنل کوشن ہے آپ کے لیے کہ سر آپ نے آج آپ کاڈیالوجی میں بھی اپنا نام کر چکے ہیں آپ ایس ایم ایس کے پرنسپل بھی ہیں آپ بچے ویل سیٹلڈ ہیں اور آج آپ کی کتاب بھی ایک بیس سیلر کیٹیگری میں آئے گی تو سر کچھ ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ اور اچیو کرنا ہے کچھ اور بھوک ہے ابھی کچھ اور ایسی فائر ہے جو آگے آپ کو آگے پوش کرتی ہے آپ کا زندگی کو ڈرائیور کیا آپ میری تو ایک ہی ابھی جو چندہ کہہ لیں جو یہ ہے جو میں سوچ دیکھ رہا ہوں از ایسا ایسی ایسا 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 وہ یہ ہے کہ دو ایسا سوڈنٹس جو ہیں ویلی ویلی سب رہے ہیں سب رہے ہیں میرا یہی میں بنائے ہے کہ ہی ہاں کو پرسلسٹ کو آنے کے دوسرے میں تو we just keep on writing the investigations انویسی آجائیں گے ایسی جا جائے گے ایکسی جا جائے گے ایمری بھی کرا لوں گا سب کرا لوں گا پھر میں دیکھنا ہوں کیا کرنا ہے پیشنٹ تو بوچھیں گے پیشنٹ کو پیشنٹ کو پیشنٹ کیا رہی ہے so that is what is bothering me اگر یہ if i am able to instill this in even if in few students تو میں سوچتا ہوں کہ that is one which is lacking یہ شہد آپ بھی محسوس کر رہا ہوں گے اس بات کو کہ جو بچے جو ہیں students میں ہیں نئے doctors میں ہیں they are missing the human touch تو وہ مجھے تلوہ سا پریشان کرتا ہے i try to instill this quality in them and i hope i should be able to succeed sir آپ کو سر ڈرائی کیا کرتا ہے مطلب جیسے آپ جیسے ہر کوئی زندگی سے کچھ چاہے گا جیسے آپ جس جگہ پونچ چکے سر اس کے بعد بھی آج آپ میں جو اینرڈی میں دیکھتا ہوں آپ کے کام میں بھی وہ کیسے آپ لہا پاتے ہیں مطلب ایسا کیا ہے جو آپ کو کلتا ہے یار نہیں یار what makes you get up in the morning کیا آج کچھ کرنا ہے the challenges are many the challenges are many being in administration the challenges are really very really challenging because this type of job i am not used to but یہ ہی ہے کہ i think what keeps me going is that one and a half or one hour of relaxation which i do that is the tennis which i play daily that's a very i think that in every one's life میں ایسا کچھ آدھا یہ گھنٹہ ہونا چاہیے جو کی that refreshes you and that helps you to do well ایک تو یہ بات ہے اور باقی i like reading books also so i like reading inspiring biographies دیکھ جو جیسٹیو جوبز ہیں یا مہنج ناس مہتمگانی ہے یہ بڑے تو بن گے تب تو سب کو پتا ہے بڑے بننے کے لئے ان کو کیا کیا سٹس گزرنے پڑے وہ انسپیر کرتا ہے مجھے سو وہ یہ سب چیزیں میں لاتا ہے کہ they keep us you know going and that's what i can say thank you sir آپ سے بات کریں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور مجھے لگتا ہے کہ sir بچے بھی جو آج آپ کی بات سن رہے ہیں شاید تھوڑا ری ایشور ہو پائیں کہ یہ میڈیکل پروفیشن لنبا ہے لیکن worthwhile ہے جب ہم look back کریں گے تو you'll be happy کہ ہم نے زندگی میں یہ یہ کیا کچھ ایسی choices ہوں گی جو تھوڑی ہمیں لگے گا کرتے سمیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنی gut feeling پہ جائیں گے جسے آپ نے زندگی میں بار بار کیا آپ کے فادر نے ایک 35 year کی age میں ایک ایک دم الگ track پکڑا لیکن اگر اندر سے ہم ہم convinced ہوں گے تو ہم ایک ایسا impact چھوڑ جائیں گے جو شاید ہم اس کو اس سمیں مطلب quantify بھی نہ کر پا رہے ہوں جیسے مجھے ایسا رکھتا ہے اور یہ میرا بہت ہی strong لی ماننا ہے کہ جب آپ کے فادر نے یہ decision لیا ہوگا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ آج سے اتنے سال بعد اس decision کے بارے میں ہم آج بات کر کے ہم ایک اگلی کے اگلی جنریشن کو انسپائر کر پا رہے ہوں گے اس کو میں true legacy کہتا ہوں مجھے رہت ہے یہ legacy ہے کہ جس میں وہ لوگوں کے دل میں لوگوں کی کسی کے دماغ کو ٹچ کر جائے گی بات تو وہ legacy ہے یہ بات آپ نے بہت ہی میں کہوں گا کہ بہت ہی پاورفول بات کہ انیس سو پچھتتر نینٹی سنٹی فائی میں کوئی سٹیپ لے رہا اس کا اثر آج دوہزار تئیس میں اگر اس کا اثر دیکھا جا رہا ہے یا آنے والے جنریشن کی پانچ بچے بھی اس سے انسپائر ہوتے ہیں تو وہ کوانٹیفائی نہیں کر ستے ہیں سو میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر بچے آج اگر کوئی کوئی سٹیپ ایسا لے رہے ہیں اور اس کا آسے بیس سال تیس سال چاری سال سال باد کیا ہم رہ پڑے گا that really that's the best part of the story اپنی لائف کا یہ بیس پارٹ ہے اور یہ ہم سب اسی لئے کام کر رہے ہیں اور فائنلی سر میں تو یہی مانو گا کہ ہم اپنی زندگی میں بھی ایک کہانی ہی لکھ رہے ہیں ایک پرکار سے اور وہ کہانی ہی اور لوگ کو انسپائر کر پاتی تو سر بہت ہی مزایا آپ سے مل کے سر اور تینکیو فور کمیگ تو دیس شو سر تینکیو اور مطلب پلیز وی سیگر بلیسنگ تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر تینکیو سر